حضرت رابعہ بسریہ کو خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو کہا باورچی کھانے میں تو صرف ایک روٹی پڑی ہے اور مہمان چار پانچ ہیں کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو کہا ٹھیک کر دیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی پوچھا مندقل باب کون ہے دروازے پہ کہا فلانکہ فرستادہ غلام ہو ہمارے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو بتایا کہا لاؤ ذرا دیکھا کپڑا اٹھایا تو وہ پانچ روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا غلطی سے مارے گھر آ گیا ہے یہ کھانا واپس کر دو کھانا واپس کر دیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا میں فلانکہ غلام ہو میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کہا لائیے دیکھا تو سات روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اس کو بلا اور واپس دے دو تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستو کوئی پوچھا مند قلبہ کون ہے کون دروازے کو کٹ کٹا رہا ہے کہا میں فلانکہ فرستادہ غلام ہو میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجا کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو دس روٹین تھی کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے کہا کہ پہلے دو بھی تو یہ کہتے تھے کہا کہ میرے رب کا وعدہ جو ایک دے دس دیتا ہوں تو پہلے پانچ تھی پھر سات تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا جو ایک نیکی کرے اللہ دس کا ثواب اور دس سے بھی اور وہ کہتے ہیں جتنا گھڑ پا اتنا مٹھا تو سات سو گناہ تک اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام سے روایت کرتے اور حضور علیہ السلام اس حدیث کو رب سے روایت کرتے حدیث قدسی ہے بے شک اللہ تعالی نے نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالی نے گناہ بھی لکھے ہوئے